نمازکار کسان ساتھی سواگر ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو کسان ساتھی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سبھی تاجہ منڈیوں کے بھاو کے بارے میں تو سب سے پہلے کسان بھائیو بات کرتے ہیں جلالہ منڈی کی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سسکر نہیں کیا تو چینل کو جرور سسکر کریں اور ویل آئیکن کو پریش کر دیں تاکہ کسان بھائیو جب میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کر اس کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچ سکے تو چلیے کسان بھائیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے چلالہ آواز منڈی میں کسان بھائیو جو آلو ہے وہ پیکٹ کے ساب سے بکتا ہے یہاں پر پچاس کلو سے لے کر پچپن کلو تک کا جو پیکٹ ہوتا ہے اور کسان بھائیو یہاں پر جو سپید آلو ہے وہ چار سو پچاس روپے سے لے کر پانسو ایک روپے تک کے بھاو میں بھکا ہوا ہے جو لال آلو ہے وہ پانسو چالیس روپے سے لے کر چھسو گیارہ روپے تک کے بھاو میں بھکا ہوا ہے اگر چھبراہو منڈی کی بات کریں تو کسان بھائیو کنو چھبراہو ہے یہ چار سو گیارہ روپے سے لے کر پانسو ایک روپے تک کے بھاو میں سفید آلو ہے اور پانسو پچاس روپے سے چھسو ایک روپے تک کے بھاو میں لال آلو بھکا ہوا ہے وہ پر اگر آگرہ منڈی کی بات کریں کسان بھائیو تو نو سے پچاس روپے سے لے کر بارہ سو روپے تک کے بھاو میں جو پرتیہ کوئنٹل کے شاہر 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 شاہ 90 روپے تک کے بھومے لال آلو بیکا ہوا ہے وہیں پر کسان ساتھیوں اگر بات کریں 36 گڑ کی رائپور سے تو یہاں پر 1350 روپے سے لے کر 15 روپے تک کے بھومے جو آلو ہے وہ بیکا ہوا ہے اگر نانگ پور کی بات کریں تو نانگ پور میں بھی کسان بھائیو من کے ساتھ سے بکتا ہے تو یہاں پر 550 روپے سے لے کر 650 روپے تک کے بھومے بیکا ہوا ہے وہیں پر کسان بھائیو اگر ناسک منڈی کی بات کریں تو یہاں پر بارہ سرپے سے لے کر پندرہ سرپے تک کے بھومے یالو بکا ہوا ہے